اسلام علیک ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ نبیان محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بکم پارٹ ٹو کاؤسٹ اکاؤنٹنگ سوہیل افضل کی کتاب چپٹر نمبر پانچ کاؤس و گوڈز منفیکچرڈ اور سول سٹیٹمنٹ کا ٹاپک ہے اس کے بعد انکم سٹیٹمنٹ بنتی ہے اور بیلنس چیٹ بھی بنائی جاتی ہے لیکچر نمبر الیون ہم ڈسکس کرنے لگیں اگر آپ نے اس سے پہلے لیکچر ٹین نہیں دیکھیں تو ان کا لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوگا وہاں سے آپ پہلے ان کو دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو وہاں پہ اس چپٹر کی بنیاد سمجھ آئے گی کہ اس کوسن کو سولف کیسے کرنا ہے تمام چیزیں وہاں آوے لے بلہ ہیں انشاءاللہ اللہ اگر اب آئیکم اور بیکم کس ٹوئنٹس ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا کہ بیل آئیکن بیکلے کر کے نوٹیفکیشن کون کر دیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہیں یہاں پہ آئیکم پارٹ ون ٹو بیکم پارٹ ون کو ٹو کے تمام سب سبسکس کے ویڈیوز لیکچرز یہاں انشاءاللہ ان فیوچر میں اویلیبل ہوں گے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر الیون اس لیکچر کے اندر ہم الیسٹیشن نمبر فائیو کو ڈسکس کریں گے سی جی ایس کے ٹاپک کی الیسٹیشن نمبر فائیو چپٹر نمبر پانچ ہے انکم سٹیٹمنٹ کاسٹ ان گراس پوفیٹ ٹریشو کلکولیٹ کرنی ریکارڈ دا بیل کولڈ ریفریجیٹر کمپنی شو دا فالونگ انفرمیشن فار تھری مانٹ اینڈیڈ تین ماہ یکم جنوری سے لے کے اکتیس ماہ تک تین ماہ بنتے ہیں اور تین ماہ کا اس نے آپ کو ڈیٹا دی ہے اس نے کہا ہی تین ماہ کی مجھے سٹیٹمنٹس بنا کے دیں یا لکھا کا وجہ میٹریل پرچیس آپ نے جو میٹریل پرچیس کیا ہے تین ماہ کے اندر انیس لاکھ چھالی ہزار ساتھ سکا ہے انیوینٹی یکم جنوری دو ہزار سمتنگ جو بھی ڈیٹ ہے ہاں پہ لکھی ہوگی آپ کے پاس فینش گوڈ کی اپننگ انیوینٹی ترتالی ہزار رپے ہے اور یہ سو ریفریجیٹر تھے مطلب ایک ریفریجیٹر جو تھا وہ آپ کا چار سو تیس رپے کا تھا میٹریل دیا ہوئے آپ کو دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار رپے کا یہ اوپننگ دیا ہے ورکن پاسس کے انیوینٹی نہیں ہے اس سوال میں اس کے بعد ڈیریک لیبر ہے فیکٹری آوریڈ ہے مارکٹنگ اسپینس انکمر سیٹمنٹ میں جائیں گے جنرل اینڈ ارمیسٹریشن ایکسپینس بھی انکمر سیٹمنٹ میں جائیں گے سیلز دی ہوئی ہے بارہ ہزار چار سو ریفریجیٹر آپ نے سیل کی ہے چھاسٹھ لاکھ چونتی ہزار رپے کے اس کے بعد یہ آپ کے پاس کلوزنگ انیوینٹیز انیوینٹیز مارچ 31 کو نو انفینسٹ ورک آن ہینڈ ان کے ورکن پاسس کی اینڈنگ انیوینٹی بھی نہیں ہے تو آبسلی اس کو پھر ہم نہیں کچھ کریں گے پھر یہاں فینش گوڈ 200 ریفریجیویٹر اینڈنگ پڑے ہیں اور ایک کوسٹڈ ایڈ 395 ایچ 395 رپے کا ایک ریفریجیویٹر ہے تو اس 395 رپے کو 200 سے ملٹپلے کریں گے یہاں پر ویلیو آجائے کہ فینش گوڈ گیو یہاں پہ تو اس نے یہ ویلیو دے دی ہے کاؤسٹ ایڈ 395 ایچ اگر یہ نہ بھی دیتا تو اس سوال کے اندر یہاں پہ ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے تھرڈ پوائنٹ کے اندر یہی کلکولیٹ کرنا ہے یورٹ کاؤسٹ آف ریفریجیویٹر منفکچر تو وہاں پہ آکے پھر آگے ہم نے وہ اس کی کلکولیٹ کر لینا تھا بہرحال آگے دیکھتے ہیں جناب میٹریل کے انڈنگ انیوینٹی ہے سوال پوائنٹس میں دیا ہوئے پچھلے سوال کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوائنٹس میں دیا ہے تو آپ نے اس کو پوائنٹس میں ہی حل کرنا ہے جس طرح پوائنٹس آئیں گے اس طرح پوائنٹس میں حل کرنا ہے مطلب ایک جو پہلے مانگا ہے اس کو سوالف کریں گے سب سے پہلے اس نے ریکوائر کیا انکم سٹیٹمنٹ آپ نے بنانی ہے پھر نمبر اف یورٹ منفکچر یورٹ کاؤسٹ آف ریفریجیویٹر منفکچر منفکچر گراس پروفیٹ پار یونٹ انکم پار یونٹ ریشو آف جی پی ٹو سیل انکم ٹو سیل پاسٹنٹیج اب جی سب سے پہلے ہم نے انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے یہ بات ذرا ذہن رشین کر لیں کبھی سوال میں وہ کہے گا کہ آپ انکم سٹیٹمنٹ بنایا ہے with the help of cost of goods sold and manufacturing سٹیٹمنٹ تو اس میں ہم کیا کریں گے cost of goods sold اور منفکچر کو بعد میں بنائیں گے انکم سٹیٹمنٹ پہلے بنائیں گے اور انکم سٹیٹمنٹ مطلب پسکر صرف سی جس کی ایک لائن لکھیں گے جیسا کہ دوسری الاسٹیشن ہمیں سالف کی تو اس کے اندر ایسا ہی ہے تو cost of goods sold کو الادہ سے نیچے بنائیں گے لیکن جب وہ complete انکم سٹیٹمنٹ مانگ لے تو پھر شروع سے لے کے اند تک ایک ہی پرفار میں ملک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر وہ یہ کہے کہ انکم سٹیٹمنٹ بنائیں with the schedule of انکی الگ سے مانگیں اس کو تو پھر اس کو الگ بنانا ہے cost of goods manufacturing and sold statement کو اور انکم سٹیٹمنٹ کو اوپر پہلے پھر آپ نے ایک ہی پرفار میں کے اندر تری کولم بنا کے اس کو حلقا جیسا کہ اس سوال کے اندر کیا ہوا ہے اس نے آپ کو کہا انکم سٹیٹمنٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے جنب یہاں میں شروع کر دینا ہے اوپر نام لکھیں گے بیل کولڈ ریفریجیٹر کمپنی انکم سٹیٹمنٹ فاردہ تری منتھ انڈیڈ کتیس مارچ دو ہزار جو بھی سم لکھا ہوگا سیل دی ہوئی ہے سیل یہاں لکھیں گے لاسٹ کولم میں اگر سوال میں سیل اٹرن اور ڈسکاؤنٹ ہو تو یہاں سے وہ لیس کر کے نیٹ سیل آ جائے گی پھر لیس کرنا ہے cost of goods sold یہاں پورا cost of goods sold کا پرفارما آگے سولف کیا ہے اور اگر وہ الیدہ سے کہتا کہ اس کو لگا بنائے لیدہ بنائے تو cost of goods sold کو ہم الگ سے بناتے اس کا آنسر لا کے ہم یہاں پہ لکھ دیتے تو جی پی آ جاتا لیکن اس میں یہاں پہ کمپلیٹ انکم مانگی ہے تو ہم لکھیں گے آپ پہ سیل دی ہوئی جانا آپ سوال کے اندر سیل یہاں لکھی ہوئی آپ کے پاس بارہ ہزار چاسور ایفیجی اٹر بیچے تھے چھاسر لاکھ چونتیز آر روپے کے وہ یہاں پھٹ کر دیں گے اس کے بعد لیس کرنا ہے cost of goods sold direct material یادنگ دیں گے مٹریل اوپننگ ایونٹی دی ہوئی آپ کو پرچیز بھی دی ہوئی ہے cost of material available فوجود آ جائے گا اینڈنگ ایونٹیز میں یہ بھی دی ہوئی ایل ایس کر دیں گے ڈیریکٹ مٹریل کنزیوم راجے گا بائیس لاکھ چار ہزار سات چون ڈریک لیبر کاؤس بھی دی ہوئی ہے فیکٹری آوریڈ بھی دیا ہوئی ہے اس کو جب ڈریک لیبر کاؤس لکھیں گے فیکٹری آوریڈ لکھیں گے تینوں کو جمع کریں گے تو آ جائے گی آپ کے پاس جناب cost goods manufactured چونکہ اس کے اندر ورکن پروسس کی اوپننگ اور اینڈنگ ایونٹیز نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو اس ویلیو کو ہم لکھتے کرنٹ مینفیکچنگ کاؤسٹ یا ٹوٹل فیکٹری کاؤسٹ اور اس کے اندر اوپننگ ورکن پروسس جمع کر کے اور پھر اینڈنگ منس کر کے تو لکھتے cost goods manufactured چونکہ اب وہ دون ایونٹیز نہیں ہے تو اتنا حصہ سکیپ ہو جائے گا تو اس کو ہم لکھ دیں گے cost of goods manufactured اس میں اوپننگ فینش گوڑ کی انیونٹی جمع کریں گے اور اینڈنگ فینش گوڑ کی انیونٹی منس کریں گے اور باقی آپ کے پاس بچ جائے گا cost of goods sold اوپننگ دیو یہ ہے 43000 اینڈنگ 79000 کیسے آئے گی یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں جناب یہاں پہ آپ کو سوال ناملہ سٹیشن نمبر نو کے اندر دیا ہو ہے اینڈنگ انیونٹی کے اندر کے دو سو ریفریجیٹر ہیں اور تین سو پچانوے رپے کا ایک ہے اگر آپ کہیں تو ہم کیلکولیٹر پہ یہاں سوال کر لیتے ہیں 395 کو ملٹیپلائی کر لیں 200 سے 79000 آ جائے گا اس کو ہم یہاں پہ لگ دیں گے اینڈنگ 90 اور باقی آ جائے گا cost of goods sold آ جائے گی 49,1500 66,00000 میں سے اس کو منس کریں گے gross profit آ جائے گا 17,2500 اس میں less کریں گے operating expense یہ بھی سوال میں دیئے ہوئے مارکٹنگ اور administration expenses دونوں کو جمع کر کے جنرل and administration جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے دونوں کو جمع کریں گے 9,777,000 باقی آ جگہ نیٹ انکم 7,55,05 رپیا نیٹ انکم آگی یہ تو انکم سرمس نے مانگی تھی آپ سے ہم نے بنا دی جناب اس کے بعد نے پوچھا ہے number of units manufactured number of unit manufactured کا فارمولا ہے unit sold اس پر جمع کریں گے ending finished good inventories units unit in finish اسے ایک بات یاد رکھیں ایک cost ہوتی ہے اور دوسرا units ہوتے ہیں units کو الگ سے treat کرنا ہے اور cost کو الگ سے سوال کے اندر آپ نے cost ہی لکھنی ہے یہاں آپ نے unit calculate کرنے unit بیچے کتنے ہیں 12,400 کہاں لکھے ہیں میں جی یہ میں آپ کو تینے آپ کو ہیٹ بتا دیتا ہوں یہ 100 refrigerator opening تھے یاد رکھنا ہے اس کو آپ نے اور 200 ending تھے اور بیچے کتنے یہ 12,400 بیچے ہیں اب ان تینوں سے ہم نکال لیں گے تینوں کو جب ہم نیچے جائیں گے unit sold 12,400 اس میں units in finish good inventories جو ending ہے اب 200 وہ جمع کریں گے 12,600 اور opening جو ہے اس میں less کر دیں گے 100 رپیا باقی 12,500 unit manufactured آ جائے گا تیسرے نمبر پہ اس نے آپ سے پوچھا ہے unit cost of refrigerated manufactured جتنے مینفیکچر میں اس کی unit cost ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے جب اس کی unit cost ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے تو اس کا فارولہ ہے cost of goods manufactured کو ڈیوائیڈ کریں گے unit manufactured کے ساتھ تو cost of goods manufactured کہاں پہ آئے گی یہ آپ کی پاس اویلے بھلے یہاں پہ cost of goods manufactured 49,37,500 اور یہاں پہ لاکھ لکھیں گے اس کو 49,37,500 ڈیوائیڈ کریں گے اس 12,500 جو آپ کی پاس units ہیں اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے 395 یہاں پہ اگر سوال کے اندر یہ 395 یہاں پہ نہ بھی دیا ہوتا یہ جو دیا ہے ending کے ساتھ نہ دیا ہوتا پھر سوال میں ہم یہ خالی جگہ چھوڑ کے وہاں پہ یہ solve کرنے کے بعد 395 کو solve کر کے پھر یہاں واپس آتے اور یہاں ending revenue کو multiply کر کے ہم یہاں پہ value کر کے آگے question کو solve کرتے اس کے بعد سے آپ کے سوال مانگا ہے چوتھے نمبر پہ gross profit per unit gp جو سوال میں آیا ہے اس کو جتنے unit بیچے ہیں جب بھی کوئی profit وہ مانگے آپ سے gross profit operating profit یا net profit per unit اس کو دھیان سمجھنا ہے gross profit ratio وہ اور چیز ہے وہ sale پہ ہوتی ہے لیکن gross profit per unit sold پہ ہوتا ہے تو gross profit آپ کے پاس سوال کے اندر یہ gross profit ہے 17,32,500 اس کو ہم divide کریں گے کتنے unit بیچے ہیں 12,400 سے divide کر دیں گے 149 شریعہ ساسو ڈھانا آجائے گا پھر income per unit income کتنے کا مہین net profit کتنا آیا ہمارے پاس سوال کے اندر یہ ہے 7,55,500 اس کو ہم divide کریں گے unit sold کے ساتھ 12,500 سے 60 آجائے گے پوشنے مانگا ہے ratio of gp to sale gp کتنا ہمارے پاس 17,32,000 اور سیل کتنی ہے 16,00 gp to sale ratio یہ ہے gp to sale ratio gp اچھا اس کا دھیان سمجھنے اگر سوال میں advance کندر بھی chapter ratio اس کندر بھی ایسی سوال آ سکتا ہے gp to sale ریشو کلکولیٹ کرنی ہے gp to sale جو 2 سے پہلے وہ اوپر لکھیں گے 2 کے بعد جو ہے وہ نیچے لکھیں گے اور 100 سے multiply کر دیں گے یعنی کہ gp divided by sale multiply by 100 کر دیں گے یہ آپ کے پاس آنسر آجائے گا اس طرح income to sale انکم اوپر آئے گی سیل نیچے آئے گی اور 100 سے multiply کر دیں گے 11.38% آپ کے پاس آنسر آجائے گا یہ تھا question number question number آپ کے پاس 9 اور اس کے مطابق آپ کا question number 10 بنتا ہے لگ بگ یہ آپ میں solve کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ